بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome to psychology اب امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں lesson number two neurological basis of behavior lesson number one کے end پہ ہم بات کر رہے تھے historical basis مطلب ہم نے review دیکھ رہے تھے کہ ہسٹری میں کیا کچھ کام ہو چکا ہے neurosciences پہ اسی کو لے کر ہی ہم lesson number two start کرتے ہیں جو کہ ہے roots of behavior neurosciences اس میں سب سے پہلے ہم نے اگر پچھلے لیکچر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو اس میں ہم نے بہت سے ناموں کے بارے میں پڑھا تھا جس میں لیشلی انہیپ تھے ویبر تھا اور بھی بہت سارے نام تھے جن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس نے کیا research کرنے میں اور neurosciences میں کس کا کیا کردہ ہے آگے ہم چلتے ہیں experimentalist experimentalist کیا ہوتے ہیں نیم سے ہی ظاہر ہوتا ہے جو کہ experimental belief لگتے ہیں مطلب ان کے خیال میں جو behavior ہے اس کو change کیا جا سکتا ہے through control and uncontrolled conditions کو لے کے اور یہ بس ہم change کر کے جو behavior کو study کرتے ہیں that is an experimentalist in behavioral neurosciences کی اگر بات کریں experimentalism میں سب سے زیادہ جو important نام ہے وہ ہے پیولم اگر آپ نے پچھلے کوئی بھی psychology کی بک پڑی ہو تو اس قریبا سب میں ہی یہ والا experiment آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے کیا تھا stimulus اور response strategy کو لے کے جو کہ ایک dog پہ انہوں نے کیا تھا کہ dog کو پہلے saliva آتا ہے اگر وہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ وہ تو ہمیں بس رٹوال رہتے ہیں ہر psychology کی بک میں ہی وہ تھا تو وہ basic نام ہے experimentalist میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو چیزیں میں نے highlight کی ہے experimentalists believe that uncontrolled observation is non-scientific there are too many uncontrolled variables in behavior for us to draw any conclusion یہ تو سمبل سے انہوں نے بات کی بھی ہے experimentalists such as probably believe in controlling all possible condition to study behavior according to this view ان کا کیا کہنا تھا کہ جب conditions کو control کیا جاتا ہے تو جو behavior ہم study کرتے ہیں وہ unscientific ہوتا ہے اس کو unscientific نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں بھی کو control میں کیا ہوتا ہے ہم manipulate کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر ہم dog والے experiment کی بات کریں اس میں ہم پہلے اسے گھنٹی بجا کے اسے کھانا دیتے تھے جیسے ہی ہم اس پہلے سے کھانا دیتے تھے اس کے موں میں saliva آتا تھا لیکن آجتا 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 دروہ کنڈیشننگ اور انکنڈیشننگ لرننگ کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے دروہ dog نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے اس کے بعد مجھے کھانا دیا جاتا ہے تو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجنے پر ہی dog کے مومے saliva آ جاتا تھا تو that is a experimental sleep یہ اتنا زیادہ important نہیں ہے اس لئے زیادہ details میں میں نہیں جاری یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں ایتھالوجس study behavior of organism جس طرح سے experimentalists جو ہیں وہ experiment کر کے conditions کو کنٹرول کرتے ہیں ایتھالوجس اور naturalists اس کے بالکب اپوزیٹ ہوتے ہیں مطلب انہوں نے کسی بھی organism کو کسی بھی animal کو لے لیں کسی بھی plant کو لے لیں انہوں نے mind کو study کرنا ہوتا ہے through natural conditions انہوں نے کوئی بھی چیز چینڈ نہیں کرتے وہ اور ان natural conditions اس کو study کرتے ہیں ایتھالوجس study behavior of organism as it occur in nature under natural conditions تو یہ جو definition ہے یہ ایکسر mcqs میں آتی ہے imprinting has had a strong impact on child and development studies this belief that controlling and restructuring behavior led to an unnatural situation اچھا یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو اپنے حساب سے کنٹرول کرتے ہیں تو وہ جو study آتی ہے جو چیزیں اس کے outcomes میں آتی ہیں وہ natural نہیں ہوتی بلکہ ان میں بہت زیادہ چینجز ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کسی چیز کو ethologist point of view سے study کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بالکل بھی آپ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے بلکہ اس کو in a natural observation آپ اس کو study کریں گے اس میں interfere نہیں کریں گے next is our neurophysiology یہ کیا ہوتی ہے there was another input and came through the work of sir charlis shrington this follow the important name in neurosciences and charlis bell's research on the reflex system an excellent book انہوں نے ایک بک بھی لکھی اس پر جو کہ ان بعد میں publish کی گئی تھی یہ ہمیں کیا بتاتی ہے thus this provide the beginning of the study of nerve cells their development and mechanism and functioning in neurophysiology میں ہم نے brain cells کو وہ کیسے develop ہوتے ہیں اور وہ کیس طرح سے work کرتے ہیں ہم اس چیز کو study کرتے ہیں next up جو آگیا ہمارے jordan and german point of view انہوں نے کیا inputs کیے تھے انہوں نے کیا کام کیا تھا there are these strains which reflect the scientific culture of the region as well as thinking and working of scientific at the time یہاں پر یہ جو چیزیں یہاں پہ کچھ کچھ بھی امپورٹن نہیں یہاں پہ کچھ آپ کو overview دے رہے ہیں کس نے کیا کام کیا ہے اور جو چیزیں mcqs میں پیچھے پاس پیپرز کو اگر آپ لے رہے ہیں ان میں جو چیزیں repeat ہوئی ہیں تقریباً وہی ساری یہوالی جو ہائیلائٹڈ ہیں یہ سارا کچھ ہائیلائٹ میں نے کیا وہ ہے ہائیلائٹڈ ابھی میں بلکل بھی نہیں چھوڑنا ان سارٹنگ کے لیکچرز میں کیونکہ ان میں کونسیپچویل کوئی بھی چیز ہیں ان میں جس آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ایڈا میں کون 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 سی کنٹریز جرمانی کو لے رہے ہیں یورپ کو لے رہے ہیں ہاں پہ سائنٹس نے نیورو سائنسز کے لئے کیا کام بیچھے ہسٹری میں سٹیمولیس آر ویڈ داکومنٹ ایز ڈی بیگنگ آف سائکولوجیکل ایکسپریمنٹیشن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سائکولوجیکل ایکسپریمنٹیشن کو اروض حاصل ہوا اس کے ساتھ ساتھ ویبر ویبر لیب ہمارے سائنٹس کی پاتھ ہوئی ہے ان کی لیب میں ایکسپریمنٹ اور سپونس اور سٹیمولیس چ tent چیز 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 ڈی جو جو طبا کرتے ہیں تو جانسے جنگا آپ کو جانسے جانسے پر جانسے جاتے چاہیں گے تا ستا انگا انگا اتا ہمیں علاقے ہیں کہ آپ شورٹز پر کیا آتے ہیں اور آپ کی لائنگ قوشنز میں کیا آتے ہیں انہوں نے فس تائم زمج نروب سپید کو نرغ بیرز کیا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ the brain of motor control of functions انہوں نے motor control of functioning مطلب کہ brain کی میں جو ایسے جو motor activities ہوتی ہیں ان کو انہوں نے ریلیٹ کر کے اس پہ کام کیا تھا جان مللر فیمس law of specific energies of nerve was given after an experiment demonstration with the stimulus resulted by the nerve response by the nerves یہاں پہ کیا کہتے ہیں جان مللر انہوں نے ایک فیمس law of specific energies of nerves دیا تھا جو کہ اس میں تھا کیا اس میں انہوں نے جو سٹیمیلیشن ہوتی ہے nerve impulses کی nerve cells کے response کیسے کس طرح سے کرتے ہیں تو electrical energy and a mechanical field ہوتی ہے nerve cells کے دمیان اس کے وجہ سے یہ دوسرے کسی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس سب میں یہ سب چیز تھی جو آپ کو ریٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ law of specific energies of nerves کس نے دیا تھا جان ملر نے دیا تھا next جو ہے ہماری فرانس میں فرانس میں کیا work ہوا تھا فلورنس work on phrenology اب یہاں پہ کہ phrenology کیا ہوتی ہے areas of brain and behavior کو study کرنا برین کے برین کے areas متعلیف قسم کے areas ہوتے ہیں nerve cells اس کے لئے ہمارے پاس بہت سے areas ہیں جیسے اگلے لیکچر میں اس کو پڑھنے بھی والے ہیں ان کو study کنا ہے that is known as a phrenology phrenology کو پہ کس نے کیا تھا فلورنس نے Mark's dex is the first one that knows the right side paralysis affect speech as well Mark's dex is the first time found that if you right side paralysis ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی speech کو بھی affect کرتا ہے پہنے 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 بھرکا تھے جنہوں نے ایک بھرکا area of speech discover کیا تھا جویت انہوں نے sleep research انہوں نے بہت زیادہ کی تھی اس کو بھی ہم آپ کے لیکچر میں گیم سے کرنے والے آلے گئی ہم ہائیلیٹ کرنے کا مقصد جی کیا تھا کہ اگر آپ کے میریٹ کے پیپر ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ چیزیں ہائیلیٹ ہیں ہائیلیٹی 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 گولگی تھے جنہوں نے first time گولگی سٹین اس کو مقالت ہے جنہوں نے پیپیپیٹ کا لینک نہیں دیا ہے گولگی سٹین کیا ہے گولگی سٹین آلے گولگی سٹین آلے مگنیفکیشن انہوں نے بلدے مگنیفائی کر کر آپ کو دکھائی ہائیلیٹی سپینش سپینش ویو اگر ہم دیکھ جائے ریمن کیجل آلے 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 آٹومیٹی سٹیڈی سان آلے انڈویز پیچھے کی بات کریں لوریا is known as the father of neuropsychology اب اپنے mix نہیں کرنا پیچھے neurosciences کے father کو نے ریکھا تھا جو کہ تھے I thought Lashley and Hebb اب یہاں پی لوریا ہے جو کہ father of neuropsychology and his study about انہوں نے جب world war one ہوئی تھی تو head انجری سوچتی سوڈجرز انہوں نے انجریز کو study کیا تھا اور اس کے بعد انہیں بہت امپورٹنٹ فائنڈنگز دی تھی اگر ہم next پہ چلیں that is brittium muse sometimes as american study brain subtract انہوں نے بھی اگر ہم دیکھا چاہے تو انہوں نے reflex system کو study کیا تھا جس سے reflex arcs مطلب کہ اگر انجری ہوتی ہے اسے ہماری motor activity کیا affect پڑت ہے reflex system پڑت ہے سم ہو انہوں نے یہ study کیا تھا next ہمارے south american news south amerika کو دیکھیں تو وہاں پہ important name یا important attempt ہوئی تھی جو important ہمارے پاس discovery ہوئی تھی that is psychosurgery psychosurgery first time کی تھی انہوں نے eagles monas ka نام پہ بارے psychosurgery کے بارے میں اپورٹنس لیکی بلکل بھی important نہیں میں ٹائم ویس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے اور وی یو کے لکچوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں لگا کیونکہ آگے جا کے آپ کو یہ psychosurgery کانون نے پورا پروسیجر پڑھانا ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے اس کو سٹڈی کرتے یہاں ہسٹری میں بس اتنا ہے کہ آپ نے نیمز جاد رکھ رکھ نیکس ون امریکن ویو امریکن اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے ویلیم جیمز کا جنہوں نے فرسٹ ایور لیبارٹری بنائی تھی ان جیو ایس یا آپ لوگوں بتائی ہوگا کیونکہ ہم ہر بک میں پڑھتے ہیں رول آف بیہیویر رول آف برین ایز بیسک ٹو بیہیویر این ایکسپیرینس مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ جو برین ہے وہ ہمارے تمام ایکسپیرینس اور بیہیویر کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے وہ برین ہوتی ہے نیکس ون جو ایمپورٹن نیم ہے کار لیشلی انہوں نے لرننگ انیش بیہیرین سبسٹریٹ مطلب ہم لام کس پر سے کرتے ہیں اور اس برین کیا کردار ادا کرتا ہے اس کو سٹیڈی کیا تھا کار لیشلی نے مطلب انہوں نے کیا انفرمیشن سرکل سٹی کیا ہوتی ہے مطلب کچھ سرکر ہوتی جو دوسرے ساتھ برین اندر ہوتی ہیں جو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں فورا اس کے بعد سارا پروسیس برین کا ہوتا ہے نیکس ون ہی سٹوڈن واز هب مطلب کار لیشلی که سٹوڈن تے هب جو جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں ان نیورو سائنس اور ان کی ایک بک تھی انہوں نے 1945 میں برین سائنس پر ایک بک لکھ تھی نیچے جو چیزیں ہیں یہ اتنی زیادہ امپورٹن نہیں اس لئے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کری نیکس جو جو ٹیبل ہے اس میں آپ سارا اوورویو دیا ہوا ہے کہ کس year میں کون سے ہمارے پیپرز بنتے ہیں وہ آپ کے کونسپچویل بیس بنتے ہیں اور کچھ جو چیزیں ہائیلیٹ کیونے ہیں انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا سب سپیشیلیزیشن in the areas of neurosciences سب سے پہلے ہے Biological psychiatry اگر ہم نیم سے دیکھیں that is study Biological basis of psychiatric disorders مطلب کہ جتنے بھی ہمارے personality disorders آ جاتے ہیں اور schizophrenic disorders اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا treatment ہم کرتے ہیں By Utilizing Brain Manipulation مطلب کہ brain میں changes کر جس طرح سے brain surgery ہوتی ہے اس کو کر کے ہم نے psychiatric disorder کو کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے treat کرنا ہوتا ہے اس میں وہ بھی آج سکتا ہے جس طرح سے وہ برین کو شوک دیتے ہیں electric شوک اس کی وجہ سے بھی برین اندر changes ہوتی ہیں اور وہ psychotic disorders کو ٹھیک کر لی استعمال ہوتا ہے next one is a biopsychology biopsychology کے name سے ہی ذائرت ہے that focus upon the biological basis of behavior کہ ہم جیسا behave کرتے ہیں اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کو کوئی disorder ہے تو اس کے behavior کی پیچھے biological reasons کون کون سے ہیں how brain and other biological processes affect psychological behavior this is very strong laboratory based studies next one is a neurobiology and developmental neurobiology biological systems are the focus of this area ہم نے biological systems کو study کرنا ہے the development and maturity of the nervous system and the process involved are studies in detail मतलब किस طرح से हमार nervous system ya किस bhi organism ka nervous system mature होता है step by step हम उस चीज को study कर na next one is a number four neuro neuro anatomy this detail study of structure and system of the brain and how sorry and how they control and modulate behavior मतलब कि neuro anatomy anotomy के आगे 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 पूरे पूरे 5-6 लेक्चर निन में आप को neuro anatomy पढ़ाई जाती है इसमें हमने brain के मुक्तलिफ structures को देखना है उसके system को देखना किस तरह से brain work करता है और कौन सब brain का हिस्ट क्या role play करता हमने इस चीज को देखना है next is neuro chemistry neuro chemistry में हमने क्या देखना है the area investigate neuro chemical modulation of behavior मतलब neuro chemical क्या किर्दार अदा करते behavior को regulate कर next one especially synaptic transmission inter intra and inter neuronal मतलब synaptic transmission में क्या होता है कि एक nerve से दूसरे nerve में हमारी transmission होती है message क्या होती है और उस के थू हमारे behavior किस तरह से काम करता है next one neuro ethology study of brain and biological basis of behavior as it occur in natural environment ethology हम मैं आपको पहले बता चुक है ethology is studying the behavior in natural environment to neuro ethology मतलब studying brain and biological basis of behavior उस way में जिस तरह से naturally occur हो होने उस में कुई भी आपने changes नहीं करनी neuro endocrinology endocrinology से आपको जायर हो जाएगा थे endocrine system की हर्मोन से related हमारे endocrine glands होते हैं होते हैं हर्मोन release करते हैं हमने उनको study हर्मोन influence within the brain and modulating of behavior by hormones कि हर्मोन release होते हमारे एक्जेंपल बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आपको समझाने के लिए next one is a neuropathology neuropathology क्या है the focus of this area is disorder of the brain how and why they occur neuropharmacology pharmacology is related to our brain मतलब brain neuropharmacology means drugs medicines मतलब अगर किसी हमने drug interaction देखना है कि जब हम कुई medicine लेते है तो किस तरह से वाल करती है within the brain and their effect on a neurotransmission and subsequent behavior पर हमारे कैसे effect पड़ता है neurophysiology next हमारा is the study of electrical signals impulses both interneural and intra-neurinal जो कि हम आपर भी पढ़ चुके हैं हमने इस चीज़ को study करना है next neuropsychology हमने behavior and brain को study करना है especially for higher order brain functioning and assessment rehabilitation of patient higher order brain function में हमारी क्या आजाती है thinking reasoning memory यह सारे higher order हमारे पास brain functioning में आजाते हैं next हमारा lecture the end हो चुका है इसमें next सबसे last पर इनोंने एक definition लिखी भी है कि जितना हमने ऊपर पढ़ के आया है historical loots पढ़े है हमने डिफरेंट हमने पढ़ी है कि इसके अंदर सबसेशलाइशेशन क्या है neurosciences के अंदर neurosciences तो एक बतलब overall है उसके अंदर भी बहुँ जादा हमारे पास सबसेशलाइशेशन है इन चीजों को स्टेडी किया है next हमारे जो behavioral neurosciences की definition क्या बनती है कि behavioral neurosciences aims to study and understand the neurobiological neuroanatomical neurochemical substrates of behavior मतलब हमने इन सब चीजों को इसके अंदर स्टेडी करना है hope so आपको चीजे समझ आ गया है अगर समझ आ गया है तो like, share and subscribe कर दे अगले lecture में मुलकात होती है till then Allah Hafiz